بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ یہ سال میرے لیے بہت حیرت انگیز رہے گا اس حوالے سے کہ یہاں پر پاکستان کے لیے اپرچنیٹیز بہت زیادہ ہیں اور دنیا بھر میں جابز نکل کے بہت آ رہی ہیں اور پاکستانی بہت زیادہ اس میں سے مستفید ہو رہے ہیں ابھی میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ نمبر ون جرمنی میں بہت ساری جابز رہا رہی ہیں اور جو ہماری سیکرٹ ریسپی ہے آپ نے اس کے مطابق یہ ایکٹیوٹی کرنی ہے اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو میں ریسپونسبل نہیں ہوں گا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے ان کی بات بھی سننی ہے آپ نے میری بات بھی سننی ہے ان کو آپس میں ملانا ہے آپ کو کام ہو جائے گا یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کچھ تجربہ جو ہے میں آج آپ کو آپ کے سامنے اوپن کرنے جا رہا ہوں جو کام جو کام ہم نے کیا پہلے ہم اس کو آزماتے ہیں آزمانے کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جیٹا بیس بہت ہے ہمارے پاس لوگ بہت ہیں ہم ان کے پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یہاں پر جب جرمنی کو میں نے سٹیڈی کیا تو پتہ لگا کہ تقریباً آج وہاں پر بیس لاک جوب آبیلیبل ہیں بیس لاک ٹو میلینز بیس لاک جوب آبیلیبل ہیں ہر کٹیگری میں آبیلیبل ہیں ٹھیک ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہائیلی پیڈ کنٹری ہے یہ یہ نہیں ہے کہ پولینڈ کی طرح یا پورٹوکال کی طرح آپ کو یہ کم سیلری نہیں دے گی نو یہ ہائیلی پیڈ ہے نمبر ٹو نمبر تھری اگر آپ نے یہاں پر جلدی کیونکہ مجھے جو آپ فیڈ پر اگر جلدی کرا دو تو جو جلدی والا پروسیس ہے اس کے اندر اس کا نام آتا ہے لیکن جس گروپ پہ ہم نے اس کو ٹرائی کیا اس گروپ کے اندر ہم نے اس کو جلدی پروسیس نہیں کیا آپ کو صاحب بتا دو میں نے یہ کیا کہ ہم نے ان کو چھ مہینے کے پروسیس میں ڈالا تھا اور چھ مہینے میں میں نے اس کو سکرچ سے سٹارٹ کروایا تھا کہ آپ زیرو سے شروع کریں گے اور ہر بات میری مانیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح ہم نے اس کے ساتھ کام کیا تھا اور انہوں نے اس گروپ نے ہر بات ہماری مانی کس طریقے سے یعنی کہ پروسیسنگ عوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو ان کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا شروع سے اس طریقے سے ہم نے اس مجھے تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہوا وہی میں آپ کو آج ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں چھ مہینے کے بعد جو ہم نے وہاں پہ کیا اب اس کے لیے وہاں جانے کے لیے آپ کو جاپ ورک ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں ورک ویزہ مانگا ہو کیونکہ آپ کہتے ہیں مشکل ہے نو آپ کا ہوم ورک کیسا ہوگا اس پر آپ کا ڈیپینڈ کرے گا میرے ساتھ شروع کر دیجئے میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے اب دیکھئے گا جرمنی کا جاپ سکر ویزہ دوہزار تئیس ملازمت کی پیش کش کے بغیر جرمنی چلے جائیں جرمنی میں جاپ سکر ویزہ کے حوالے سے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے دوہزار تئیس جرمنی جاپ سکر ویزہ ورک ویزہ کے ایک قسم ہے جو جرمنی کی حکومتی طرف سے ہر اس شخص کو جاری کیا جاتا ہے جو جرمنی آ سکتا ہے اور پھر جاپ تلاش کر سکتا ہے یہ ایک طویل مدتی ویزہ ہے جو عام طور پر چھے ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے جرمنی جاپ سکر ویزہ کے لیے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے اور چھے ماہ تک جرمنی میں رہ سکتا ہے ملازمت کی پیش کش کے بغیر جرمنی آپ جا سکتے ہیں ایسا ان کا بولنا ہے جاپ سکر ویزہ آپ کو جرمنی لیے آئے گا اور اپنے لیے روزگار تلاش کرنے کی اجازت پرمیشن دیتا ہے اور اگر آپ اس مدت کے اندر کسی ملازمت کو کامیبی سے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے ورگ ویزہ اور رہائشی اجازت نامہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور دوہزار تیس میں جرمنی کا جاپ سکر ویزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اہل ہونا آپ کے دستویزات کو مکمل کرنا اور ویزہ درخواست کی فیص ادا کرنا ہوگی جرمنی جاپ سکر ویزہ دوہزار تیس کے لیے مکمل تفصیلات جو دی جا رہی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہوگا جرمنی کے جاپ سکر ویزہ کے لیے کون درخواست دے سکتا ہے آپ کا پہلا سوال ہے تو ہر ایک کو جرمنی کے لیے جاپ سکر ویزہ کے درخواست دینے کا حق موجود ہے اوکے لیکن کون نہیں دے سکتا کون درخواست نہیں دے سکتا اگر آپ سویزر لینڈ کے رہائشی ہیں مطلب سیٹیزن ہیں اگر آپ ای ایو یورپین یونین کے ہیں یا ای ای اے کے آگر نمائندے ہیں تو آپ نہیں دے سکتے درخواست آسٹیلیا نیوزلینڈ جنوبی کوریا اسرائیل جاپان کینیڈا اور امریکہ کے لوگ بھی درخواست نہیں دے سکتے اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کسی جرمنی کمپنی کا آجر کا آفر لیٹر ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا ویزہ پہ آ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا تو وہ جاپ سکر کے بجائے اپنے آفر لیٹر کے اوپر پروسس کرا کے چلے گئے یہ بات ہو گئی اچھا اگر کسی کوئی پروبلم ہے جرمنی اپوائنمنٹ کے اندر تو وہ ہماری کمپنی سے رابطہ کر سکتا ہے یا کوئی من فارم کر دو اوکے یہی شکایت آپ کرتے ہیں کہ اپوائنمنٹ تو ملتی نہیں آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں تو پروبلم ہو تو رابطہ کر لینا اگر سیریس ہو تو رابطہ کر لینا کمنٹ ہی مارنا تو مارتے رو ملازمت کے متلاشی ویزا کے لیے کامیابی کے ساتھ اہل ہونے کے لیے درخواست دہندہ کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یورپی یونین کا نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ ای ای اے کا نہ ہو اور اس کے پاس کام کم از کم پان سال تجربہ ہو ٹھیک ہے جس کام کو وہ کر رہا ہے پان سال کا سیٹیفیکٹ دے گا آپ کے پاس جرمنی قیام کے لیے کافی رقم ہونی چاہیے یہ رقم ایک جرمن بینک میں رکھی جائے گی مطلوبہ رقم اور آپ کے پہنچنے کے بعد آپ اپنے خراجات کے لیے نکال سکتے ہیں مطلب آپ اگر اس میں اماؤنٹ رکھتے ہیں ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں سرٹن اماؤنٹ جو کہ بتائی جائے گی آپ کو تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ چھ مہینوں میں نکالیں گے ایسے ایک کھٹے نہیں نکال سکتے اس کا منتلی لیمٹ ہوتی ہے اور ملازمت کی متلاشی ویزا حاصل کرنے کے لیے عالی موقعوں کے لیے آپ جرمنی میں بلوک شدہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں آپ اکاؤنٹ کھولے جائے گا اس ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے یہ شرط ہے جوپ سکر ویزا کے لیے بینک اکاؤنٹ میں کتنے کم ہونی چاہیے تو آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 1200 یورو اس ثبوت کے طور پر رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ملازمت کی تلاش کے دوران اس میں کیا ضروریات ہیں آپ کو اپنی درخواست ساتھ جو چیزیں لگانی ہیں وہ سن لیجئے وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنا فارم فیل کرنا ہے ویلیڈ پاسپورٹ کرنا ہے تصویریں لگانی ہیں پروف آف کومیڈیشن یعنی کہ آپ چھ مہینے کا اکومیڈیشن ایڈوانس میں لگائیں گے ٹھیک ہے نا چھ مہینے کے لیے بک کر دیں گے آن لائن اور اس کو آپ لگا دیں گے اس کے علاوہ پروف آف ٹریول ہیلتھ انشورنس وہ ہمارا آفیس ہی کر دیتا ہے پروف آف فائنانشل ریسورسز کیا کام کرتے ہو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کام نوکری کیا ہے بزنس کیا ہے اور سی وی لگانی ہے سی وی یورپیان بیس لگانی ہے پروف آف پرسنل شیڈرس کور ریڈر لگانا ہے کور ریڈر شاندار یورپیان شیڈر لگانا ہے پروف آف اکیڈیل کالفیکیشن کتنی تعلیم کی اس کی اکولینسی کیا ہے ان ویزا پیمنٹ فیس کرنی ہے اچھا اکولینسی کیلئے بتا دوں اگر آپ اپنی اسسمنٹ خود کر رہے ہیں اگر آپ مشوری کے بغیر خود کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ آ جائیں گے یہ ویب سائیڈ ہے anabin.kmk.org انابین کیا ہے anabin.kmk.org اس پر آپ آ جائیں گے تو آپ اپنی کالفیکیشن کو اسسسٹ کر سکتے ہیں آگے چلیے ویزا فیس فور جرمن جاپ سکر ویزا تو آپ کی ویزا فیس ہے پچھتر یورو یہ تمام چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں اوفیشل ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے جنہوں نے خود اپلائی کرنا ہے وہ سن لیں complete the جرمن جاپ سکر ویزا اپلیکیشن فارم اپنے جرمن جاپ سکر ویزا فارم کو بھر دینا یہ نہ ہوگا ویزا بھر رہے ہوں میں کا ویزا اپوائنمنٹ ویزا پوائنٹ کو کروائیے خود کر سکتے ہیں خود کر لیجئے ہم سے کربانا ہوا ہم سے کربائیے prepare the required document for job seeker ویزا before the appointment اپنے document کو پورا کیجئے گا یہ نہ ہوگی آپ کہ وہ میں بھول گیا یہ میں بھول گیا اس بات کے اوپر میں نے دہا دو لڑکوں کے refuse ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان ٹائم پہ وہ لے کر ہی نہیں گئے attend the interview the german embassy consulate آپ کی interview بھی ہوگا pay the job seeker ویزا fees پچھتے یورپے کیجئے the application process varies from embassy to embassy it's always good to call email the german embassy in your country یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی appointment کو fix کروائیں where to apply a german job seeker ویزا تو آپ کے ملک میں اگر اس کی embassy ہے تو embassy سے کروائیے consulate تو consulate سے کروائیے پاکستان میں سب کچھ ہے embassy بھی ہے consulate بھی ہے کوئی tension نہیں ہے جہاں پر بھی آپ ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے شہروں سے کروا سکتے ہیں جرمانی job seeker ویزا کا success ratio کیا ہے یہ آپ کو خود ہی بتا رہا ہے کہتے ہیں success ratio جو ہے according to the german federal employment agency اب یہ ان کا اپنا چارٹر ہو ہے 70% of job seekers who come to germany on job seeker ویزا are able to find job within 6 month 70% لوگ جو ہیں وہ job حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو confirm ہو گیا کہ 70% کامیادی کے باوت ہو رہی ہے tips to increase chance make sure to apply for a job that is demand in germany learn german as soon as possible if you want to apply اچھا یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگئے کہ دو tips انہوں نے دی ہیں کہتے ہیں کہ make sure to apply for a job that you demand یہی پر آپ کو میں tip دینے لگاؤں اور german language سیکھ لو آپ کے لیے benefit کی بات ہے شرط نہیں ہے آپ کو میں بتاؤں ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو رکھا یورپ گولڈ پروگرام کے اندر اور ان کو ہم نے focus کروایا فوکس ان جرمنی فوکس ان پولینڈ فوکس ان پورتگال یہ ہوتا ہے تو ہم نے focus ان جرمنی کیا جنہوں نے جرمنی کی خواہش کیتے ہیں ہم نے ان کو کمبائن کر دیا جب پانگا کمبائن کر دیا تو ان کے پاس job offer آنا شروع ہوئی اور demand آنا شروع ہوئی ٹھیک ہے نا ان کی یہ باتیں بھی شروع ہوئی کہ اگر آپ آجات آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیں گسٹ ویزا لے کے تو ان کو ہم نے سب کو کہا کہ آپ نے اس کو کوئی reply نہیں کرنا یعنی کہ جو ورگ ویزا پہ جو ان کا ہو رہا ہے وہ تو ورگ ویزا پہ نکل جائیں ان کو تو ہم روک کیا کام ہو گیا ختم ہو گیا تو کام اس کو کیا روکیں لیکن جن لوگوں کا within six month نہیں ہوا ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہو گیا وہ تو ختم ہو گئے ان کا تو فارغ کر دیا لیکن جو six month میں نہیں گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں اس گروپ کا وہ حصہ جو six month میں نہیں گئے ان کو ہم نے compile کیا اور ان کو ہم نے six month کے اندر bank statement کیلئے ہدایت ناما دیا تھا کہ آپ کی bank statement کیسے ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم ان کو بتایا کہ آپ apply کرتے رہیں گے apply کرنے سے ان کی تقریبا تقریبا 10, 12, 15, 20 companies کے اندر ان کا data بن گیا کہ جن کے پاس جا کے انہوں نے ملنا ہے بات کرنی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جرمنی میں اترے آپ کے ہاتھ میں document ہے اور آپ آپ آؤ بکاؤلی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے targeted ہونا چاہیے کہ now you have 20 companies on your fingertips آپ کے پاس list بنی ہوئی ہے address بھی ہے phone number بھی everything ہے I'm in Germany sir I want to meet اب آپ کس visa پہ آئے میں ہیں German job seeker پہ آئے میں ہیں آپ وہاں چلے گئے کیونکہ ان کو آسان ہے نا process کرنا German job seeker کے اوپر وہ آپ کو convert کر سکتے ہیں تو آپ نے کم از کم 20 اپنی 20 کمپنیوں کے پاس جائیں کم از کم اور آپ وہاں سے اپنی job نکال سکتے ہیں آپ کا ایک دن بھی ضائع نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ جاتے ہیں بغیر اس کے data کے ہم کہتے ہیں data بناو بغیر data کے جاتے ہیں تو آپ سب سے بہتا data بنائیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ دروازہ کھٹ کر آئیں بند کر دیں دروازہ دفاؤ تو یہاں پر ہوتا یہ ایک دم سے نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کام کرتے ہیں تو ہماری tip ہے آپ اپنے data بنائیں اور آپ کے ہاتھ میں سمجھتا ہوں کہ 15 20 company ہونی چاہیئے 10 company کیونکہ 70 فیصد کی تو guarantee لے رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہم تو data کے ساتھ لوگ کو بھیج رہے ہیں تو الحمدلللہ we are happy we are successful اور مجھے پتا کیا ہوگا آپ لوگ بھی محنت کر سکتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ محنت ہی کر لی جائے